ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک ڈلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فیرون کے ظلم جبر سے بچایا لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فیرون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا فیرون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا فیرون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جررت نہ تھی کہ فیرون کی مخالفت کر سکے لہذا اللہ نے فیرون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فیرون نے اپنی سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے لہذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا دریا سے نکل کر ایک نہر فیرون کے محل کے نیچے بہتی تھی اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا اس وقت نہر کے کنارے فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی فیرون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا کہتے ہیں کہ کاہینوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فیرون ہم پیشنگوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اگر اس کے موں کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا اس بچے کا لعب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی فیرون کی بیوی آسیہ کی بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتہ جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فیرون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا دراصل لفظ فیرون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فیرونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا لہذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا اس فیرون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فیرون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فیرون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادرت نہ ہو سکا مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فیرون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فیرون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا لہذا فیرون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فیرون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے بہرحال حضرت موسیٰ کی پروریش فیرون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لئے دستیاب تھے لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے حضرت موسیٰ فیرون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطالق واضح بات کیا کرتے جو فیرون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فیرون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے اس وقت فیرون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سہر کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ کی عصا حقیقی ساپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے جبکہ فیرون اپنے انہ اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کا انکار کر دیا اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی لہذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراں حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں بی بی آسیہ فیرون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مجھول رہتی یہاں تک کہ فیرون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو سب نے بیوی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی فیرون نے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے لہذا فیرون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلائیا اور ان سے دریافت کیا کہ تُو کسے اپنا معبود مانتی ہے حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرا اور ہم سب کا خدا ہے فیرون اس بے باگ جواب پر غزبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فیرون کی بیوی اور ملکہ نے فیرونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے پہلے تو فیرون نے بیوی آسیہ کو سمجھا بجا کر ترغیب دلا کر اور درا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی فیرون نے اپنے اہل کاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے رگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے لہذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا فیرون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو بعد آجا اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہے مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جب فیرون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو لہذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے ہجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فیرون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد اور فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلسوم اور فیرون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی تھی لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی حالکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ آمال پر توبہ کر لی بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے